بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موضوع پہ کیولا مولانا سیر رضا حسین شہ صاحب بڑے ہی تفصیل کے ساتھ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور برادران اہل سنت وال جماعت کے کتابوں کے حوالے دے کر آج اس پر گفتگو جاری ہے ہمارا قطن اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل لازاری کی جائے مقصد صرف اتنا ہے کہ امت مسلمہ کو جو کہ چند باتوں سے اگاہ نہیں ہیں ان کو اگاہ کیا جائے اور امت مسلمہ کو اور برادران اہل سنت وال جماعت کو اپنے قریب سے قریب تر لایا جائے تو اسی سسلے کو جاری رکھتے ہوئے بریک کے بعد پہلے سب سے گزارش کریں گے جناب غلام نبی باعی سے کہ آپ جہاں پہ مولانا صاحب کا بیان ختم ہوا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ اور مولا قائنات حضرت علیہ السلام پہ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسا ہی کوئی کلام اگر پیش کر دے تو ذرا تھوڑا محول بن جائے گا اس کے بعد کی بلاک صاحب کی طرف واپس آئیں گے بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد بسم اللہم ابو طالب کا بیٹا محمد اللہ ماشاءاللہ ابو طالب کا بیٹا غدیرِ خمکا دلہا دستاریں باندھی گئی تھی ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا منارہ ابو طالب کا بیٹا نرالی شان والا ابو طالب کا بیٹا علی مردو کو جلائے علی سورج پلٹائے علی مردو کو جلائے علی سورج پلٹائے کرش میں دیکھ کے جس کے نسیری چکر کھائے کرش میں دیکھ کے اس کے زمانہ دھوکہ کھائے نسیری سمجھ نہ پائے نسیری سمجھ نہ پائے کہ خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی شبِ حجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی شرف کا عرش مو اللہ ابو طالب کا بیٹا نرالی شان والا ابو طالب کا بیٹا میرا ایمان علی ہے میری پہچان علی ہے میرا ایمان علی ہے میرا قرآن علی ہے زمانے والو سن لو میرا سلطان علی ہے شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا ہوئی جب ان کی ولادت بوتوں کی آئی شامت مقدر دین کا جاگا ملی کا بے کو تہارت مکدر دین کا جاگا ملی کا بے کو تہارت وکارے کھانے کعبہ ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا فضیلتوں نے ڈھونڈا ابو طالب کا بیٹا گدیرے کھمکا دلہا ابو طالب کا بیٹا آخری بند پڑھ لے دا ہوں کہ ملا جب مال غنیمت اکھٹا ہو گئی امت مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خون کی ضرورت مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خون کی ضرورت نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا نرالی شان والا ابو طالب کا بیٹا صلی اللہ محمد و آلے محمد نبی بھائی بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت شاعری اور اس کے بعد آپ کا اس کلام کو پڑھنے کا انداز مولا پہنٹ پاپ بہت خوب مولا پہنٹ پاپ کو تفعیق آمہ برکتتا فرمائے آپ اسی طرح سے سنائے محمد و آلے محمد کرتے رہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور قبلہ صاحب کی طرح متوجہ جاتا ہے قبلہ بریکس سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فضیلت پہ گفتگو کر رہے تھے آپ سے گزارش ہے کہ اس سسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بیان فرمائیں بسم اللہ شکریہ آپ کا میرے محترم ناظرین و سامعین میں نے اس سے پہلے جو کچھ بیان کیا ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان تینوں بزرگوں کے فضائل ہمارے بھائیوں کی نظر میں مسلم ہیں ان کی نظر میں یعنی بندے فضیلت دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تینوں ہستیوں کو فضیلت اگر ملی ہے تو بندوں کی طرف سے ملی ہے اللہ اور رسول کی طرف سے نہیں بسم اللہ قبل اللہ رسول اکرم دنیا سے جا چکے ہیں اللہ کی طرف سے بھائی ختم ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان بزرگوں کو کس نے چنا کیسے چنا کہاں چنا وہ تاریخ میں آپ پڑھ کے دیکھیں میں انکار نہیں کر رہا تاریخی اس حقیقت کا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سقیفہ بنی سادہ میں چند مہاجرین و انسار نے چنا اور پھر بعد میں رفتہ رفتہ لوگوں کو قائل کیا اور لوگوں کو مائل کیا کہ ان کی بیعت کریں ایک بات بسم اللہ اسی طرح جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جانے لگے تو انہوں نے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نمزد کر دیا اور اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ آپ ان کو مانیں پھر تیسرے نمبر پر جب حضرت عمر جانے لگے تو انہوں نے چھے آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور ان کو مولد دی کہ آپس میں تم اتفاق کر کے کسی کو بنا لو تو یہ میرے محترم ناظرین و سامعین یہ حکمت عملی ہے اپنی اپنی اب اس کا تو ہم انکار قطن نہیں کرتے ان کے ساتھ ہم نے اتفاق کیا ہے اور ان کے ساتھ جتنے بھی شیعان حیدر کرار اس وقت موجود تھے غدیر کے شیعہ سب نے اتفاق کیا اور بندوں کے اس انتخاب کے ساتھ ان کی خلافت کو بندوں کی طرف سے مقررہ مانا اور جب کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ بندوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں بندوں کے بنائے ہوئے امام امت ہیں تو اس کا انکار یہ انکار نہیں ہے یہ حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں آپ نے خود شرافقہ اکبر میں لکھا ہے کہ اللہ اور رسول نے کسی کو نہ خلیفہ بنایا نہ امام بنایا پبلک پہ چھوڑ دیا یہ اعلان ہے آپ کا کہ اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا امام نہیں بنایا رسول پاک نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا امام نہیں بنایا یہ پبلک کے اوپر چھوڑ دیا اور پبلک نے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بڑے اترام کے ساتھ کہ پبلک کے بنائے ہوئے تینوں بزرگ اپنے اپنے مقام پر خلیفہ بھی ہیں رسول اللہ کے جانشین بھی ہیں اور امام امت بھی ہیں لیکن اللہ اور رسول کی طرف سے نہیں تو ہم شیعہ ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے جو بھی کارنامے اچھے جو انہوں نے کیے ہیں تاریخ کے اندر ان کو ہم ریکنائز کرتے ہیں انکار تو نہیں ہے لیکن انکار اس بات کا ہے کہ اب آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکیس ہے ارشاد الہی ہے انظر کیف فضلنا بازہم على باز غور کرو دیکھو نظر کرو کہ ہم نے باز کو باز پر کیسے فضیلت دی ہم نے فضیلت دی ہے کس کو کس پر اور کیسے دی ہے اس کو تم نے غور کرنا ہے ولل آخرتو اور آخرت میں یعنی ان کے درجے ولل آخرتو اکبرو ترجاتن وا اکبرو تفضیلہ جن کو ہم نے چنا ہے جہاں ہم نے فضیلت دیا ان کے آخرت میں بھی درجے بڑے بلند ہیں اور اب فضیلت بڑی ہے آخرت میں بھی اس دنیا میں جن کو ہم نے چنا ان کا آخرت میں بھی انتخاب ہے آخرت میں بھی ان کے درجے اور ان کی فضیلت بہت ہے اب اس آیت کی روشنی میں میں ایک دو عبارتیں پڑھ کے آپ کی خدمت میں ارض کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے بھائیوں کی مستند اور موتبر کتاب ہے نور العبسار علامہ شبلنجی کی نور العبسار میں صفحہ نمبر ایک سو چوبیس کے اوپر یہ عبارت میں پڑھنے لگا ہوں وَلَكَدْ عَتَبَ اللَّهُ اَصْحَابَ مُعَمَّدٍ فِي غیرِ مَكَانٍ وَمَا زَكَرَ عَلِيًّا إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَكَدْ عَتَبَ اللَّهُ اَصْحَابَ مُعَمَّدٍ عَلَا غیرِ مَكَانٍ اور تحقیق اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو اطاب کیا ڈانٹا یعنی ان کو متنبع کیا فِي غیرِ مَكَانٍ جب انہوں نے کوئی نامناسب کام کیا غیر موضوع کام کیا جب بھی کسی صحابی سے غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے اطاب کی آیت نازل کی وَمَا زَكَرَ عَلِيًّا إِلَّا بِخَيْرٍ اور نہیں ذکر کیا اللہ نے علی علیہ السلام کا مگر خیر یعنی جتنا ذکر قرآن مجید میں علی کا ہے وہ سب ذکر خیر ہے سبحان اللہ علی کا ذکر ذکر خیر ہے اور صحابہ نے جب کوئی غلطی کی ان کو فوراً اطاب کی آیت آئی ان کو متنبع کیا گیا ان کو ڈانٹ آ گیا اور ان کو اصلاح کرنے کی تنبیہ کی گئی اور غلطی بھی اللہ نے معاف کر دی ایسے موقعوں پر اللہ نے ان کو درگزر بھی کیا لیکن ڈانٹ کے ساتھ کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا بسم اللہ یہ میں نے آپ کے سامنے علامہ شبلنجی کی نور الابسار سے پڑھا اب عبارت یہ کتاب جو شیعہ کے لیے سوائق المورے کا بڑی مشہور کتاب ہے یہ مصری چھاپے کی ہو بہو کابی ہے اور یہ مقتبہ مجیدیہ ملتان نے اس کو چھاپا ہے ہے مصری چھاپے کا عقص یہ سوائے کے مور کا جلا دینے والی بجلیاں یہ حقیقت میں شیعہ حضرات کے اقائد اور نظریات کے خلاف لکھی گئی اور شیعوں کو ڈانٹ آ گیا اس کتاب میں تو میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں سفہ نمبر ایک سو ستائیس سے یہی چیز رسول یہ وَلَقَدْ اَتَبَ اللَّهُ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ مَقَانٍ بَمَا زَكَرَ عَلِيًّا اِلَّا بِخَيْرٍ یہاں یہ روایت پڑی کہ علی علیہ السلام کا جتنا ذکر ہے وہ سب ذکر خیر ہے صحابہ کرام سے جب کبھی کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالی نے اس کو ڈانٹ دیا اب قرآن مجید کو آئیں اُنزُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا اُنزُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْزَهُمْ عَلَا بَعْز غور کرو کہ ہم نے باز کو باز پر کیسے فضیلت دی اب قرآن مجید کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرو اللہ نے کس کو کس پر فضیلت دی ہے اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِعَمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَلْ قَائِدِينَ اللہ نے اللہ نے ان کے فضیلت دی ہے جو مال اور جان کے ساتھ میدان میں جہاد کرتے ہیں فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِعَمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَلْ قَائِدِينَ وہ جو قائدین ہیں یعنی قائد بیٹھنے والے اب اس کی وضاحت آگے آ جائے گی اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے جو میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہیں وہ افضل ہیں ان سے جو جہاد سے جان بچا کر میدان سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر بیٹھ جاتے ہیں یا گھر سے ہی روانہ نہیں ہوتے ان کو رسول اکرم نے حکم دیا چلو نہیں گئے گھر بیٹھے رہے تو اب گھر بیٹھے ہوں یا میدان جنگ میں جا کر میدان سے فرار کر کے پہاڑ پر بیٹھے ہوں اب ان کے درجے میں اور جو میدان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے جنگ کر رہے ہیں ان میں فرق ہے یہ بات اب غور سے سنیں اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پروردگار عالم نے جنگ اہد کا موقع جنگ اہد کا موقع ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور ترتیب دینے کے بعد پچاس آدمیوں کو درے کے اوپر جہاں سے دشمن کے اچانک حملے کا امکان تھا وہاں کھڑا کیا کہ یہاں سے آپ نے نہیں چھوڑنا اس درے کو ہم جیتے ہیں یا ہارے ہیں رسول اللہ اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں پچاس آدمی درے پر مقرر کر دی اور باقی لشکر آپ نے اپنی کمانڈ میں رکھا میدان کے اندر مسلمانوں نے اچھی لٹ جنگ کی کفار کا حملہ ہوا کفار چڑھائی کر کے آئے بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لئے آئے مختصرا بیان کر رہا ہوں وقت میں گندائش نہیں جب کفار آئے میدان میں جنگ ہوئی خوب لڑائی ہوئی کافروں کو شکست ہوئی اپنے ہتھیار پھینک کر مال پھینک کر فرار کر گئے جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن فرار کر گیا اور اس کو شکست ہو چکی ہے مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا فوراً مسلمان اس مال پر ٹوٹ پڑے جو دشمن نے چھوڑا ہوا مال تھا اتھیار تھے یا کوئی اسلحہ تھا یا ان کا اور سامان تھا یہ سارے کے سارے مسلمان اپنے اپنا حصہ لینے لگے تاریخ شاید ہے قرآن کی تفسیریں گواہ ہیں اور درے کے اوپر جو پچاس آدمی تھے عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں سرکردگی میں انہوں درہ چھوڑ دیا عبداللہ نے کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ درہ نہیں چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے میں حکم دوں گا تو چھوڑنا لیکن ان لوگوں نے کہا کہ دشمن تو گھر چلا گیا اور مال پھینک چلا گیا لوگ اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں اور ہمارا حصہ لے جائیں گے ہمیں بھی حصہ لینا ہے درہ چھوڑ کے وہ آگے میدان میں لوٹ شروع کر دی مال اٹھایا جا رہا ہے اب یہ دواغا ہوا دشمن پہاڑ کی یوٹ میں کھڑا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اب بالکل غافل ہو کے ہتھیار ڈال کے مال اٹھا رہے ہیں فوراً اس درے کے اندر سے گوڑ سوار ایک لشکر ایک رسالہ جس کو کہنا چاہئے ایک رسالہ لشکر جس کا کمانڈر خالد بن ولید تھا اس نے فوراً جناب اچانک درے میں آ کر جو چند آدمی سپاہی وہاں تھے ان کو شہید کیا اور میدان میں آ گیا مسلمانوں نے جب دیکھا کہ اب اوپر سے ان کو تلواریں پڑ رہی ہیں وہ گوڑے دورا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کی تو مسلمانوں نے استراری حالت میں میدان چھوڑا اور اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ کی طرف دوڑے یہ میرے محترم ناظرین و سامعین سب جانتے ہیں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جب تم پہاڑ پر چرتے جا رہے تھے یاد کرو اس وقت کو جب تم پہاڑ پر چرتے جا رہے تھے رسول پاک تمہیں آواز دیتے تھے تم پلٹ کے دیکھتے تک نہیں تھے تو اب یہاں وہ اصحابہ محمد فی غیر مکان ان کی تفسیر آ رہی ہیں کہ جب کسی صحابی سے غلطی ہوئی فوراً اتاب کی آیت آگئی اب یہاں صحابی رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہیں جناب ختمی مرتبت تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدن سے یوتی فرما رہے ہیں کہ اس وقت رسول اکرم یہ فرما رہے تھے کہاں بھاگے جا رہے ہو اللہ اور رسول کو چھوڑ کر حضور بلا رہے تھے یہ آوازیں سنتے ہوئے بھی پلٹ کے نہیں دیکھا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتاب کی آیت آئی مسلمانوں نے غلط کام کیا اور بھاگ کر پہاڑ میں جا کے اب فضل اللہ المجائدین علل قائدین فضل اللہ المجائدین بے اموال ہم و انفوس ہم علل قائدین درجہ اب آپ فضیلت میں دیکھیں انظر کیفہ فضل نبازہ ہم علا باز کے تحت اب دیکھیں کہ اللہ نے باز دو میدان چھوڑ کے بھاگ کر پہاڑ پر پہنچ گئے ان کی قرآن مجید مضمت کر رہا ہے اور جو جمع ہوئے ہیں اللہ پسند کرتا ان لوگوں کو جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں جو لڑ رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو میدان میں جان جو لکھوں میں ڈال کے رسول اللہ کے ارد گرد پروانوں کی طرح جان نچھاور کر رہے ہیں اب دشمن میں جب دیکھا کہ کسرت تعداد چلی جا چکی ہے مسلمان اکثریت میدان چھوڑ چکے ہیں بہت تھوڑے سے رہ گئے اس لیے انہوں نے ایکہ کیا اور حجوم کیا کہ حضور کو ختم کر دیا جائے چنانچہ رسول اکرم نشیب میں گر پڑے حجوم ہوا آپ کے دانت چھئید ہوئے ماتھے پہ تیر لگا آپ کا خون بینے لگا آنکھوں میں خون آگیا آپ لڑکھڑا کے ایک گڑے میں گر پڑے اس وقت جب آپ وہاں گر پڑے تھے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت رسول اکرم کو آواز آتی ہے کان میں آواز آئی کافروں نے کہا کہ اب مائدان مارے کمارا ادھر شیطان نے آواز بلند کر دی قد قتل محمد ان یہ شیطان کی آواز تھی کہ محمد مارے گئے محمد مارے گئے اور مسلمانوں میں کچھ ریس باقی بھی یہ آواز سن کے بھاگنے لگے کہ اب ہم نے لڑکے کیا کرنا ہے لیکن میرے محترم ناظرین و سامعین قدان پاک کے مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت جب کافروں نے چاروں طرف سے حجوم کیا کہ اب ختم کریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ مالا علی حیدر کرنا اللہ نے کہا پکارو علی کے دعوت زل شیرہ میں کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ میں وزیر بن کر آپ کی مدد کروں گا رسول اکرم نے فرمایا یا علی ادرکنی اے علی پہنچو میری مدد کو حضرت علی جس جھوپڑی جس جمٹ میں جس ان کے اردگرد بھی چاہ پہنچو طرف سے لوگ عجوم کیے ہوئے تھے مگر حضرت علی علی صلی و السلام ان کو کاٹ رہے تھے جب حضور کے آواز کان میں آئی حضور نے فوراً حضرت علی نے جمپ کیا لبیک یا رسول اللہ یہ جملہ کہہ کے جمپ کیا ہوا پہ سوار ہوئے اور رسول اکرم کے قریب آکے لینڈ کیا اور حضرت رسول اکرم کو دونوں ہاتھوں سے سہارہ دے کے اٹھایا اور رسول اکرم کو اٹھانے کے بعد رسول کو اپنی جلو میں لے لیا ایک آدم شمشیر ہے دوسرے آدم رسول اللہ کو اپنے بغل میں لیا اور اٹھا کے نرغہ آدھا سے نکال کے سیف مقام پر لانا چاہتے ہیں حضرت ابود جانہ رضی اللہ انہوں نے دیکھا کہ علی علی علیہ سلام کو ایک مشکل درپیش ہے دوڑ کے آئے رسول اکرم کے دوسری سمت سے آکے انہوں نے رسول پاک کو سہارہ دیا یہ دو آدمی ایک طرف علی ایک طرف حضرت ابود جانہ دونوں آپ کو گھرے ہوگے جا رہے ہیں حضرت علی علی السلام کو اس موقع پر آپ کی تلوار ٹوٹ گئی ادھر تلوار کا ٹوٹ نہ تھا کہ کافر خوش ہو گئے کہ اب میدان مارا علی جنگ نہیں کر سکے گا بس ادھر اتنی بات ہوئی کہ ادھر ملائے آلہ میں حل چل مچی پروردگار آلم نے ملائکہ سے خطاب کیا جبریل سے خطاب کیا کہ دیکھو میرے میرے پیغمبر کا ناصر میرے حبیب کا مددگار علی بغیر اتھیار کے ہیں میری طرف سے توفہ لے کے جاؤ میری طرف سے توفہ لے کے مگر چشم زدل میں جبریل امین فرشتوں کی صف کے ساتھ نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے نقشہ کہیں جائے اس جنگ کا وَعَنْزَلْنَ الْحَدِيدَ فِي اِبَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ الْإِنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِي اُنْ عَزِيز سبحان اللہ ماشاء ہم نے لوحے کو نازل کیا ہے جس میں بڑا روب ہے یہ یاد رکھنا اَنْزَلْنَ الْحَدِيدَ فِي اِبَاسٌ شَدِيدٌ ہم نے لوحہ نازل کیا جس میں بڑا روب ہے وَمَنَافِعُ الْإِنَّاسِ اور نوحے انسانی کے لیے بڑے نفع اور فائدے ہیں اس لوحے کے اندر ہم نے اس کو کیوں نازل کیا وَلَيْا لَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ تاکہ اللہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی سبحان اللہ اور اس کے رسول کی سبحان اللہ مَنْ يَنْصُرُهُ ہُو کی ضمیر کا مرجع کون ہے رجع اللہ بھی ہو سکتا ہے رسول بھی ہو سکتے ہیں اللہ نے بھی کہا ہے سورہ محمد میں ایسے موقع پر اِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ علی اس آیت کی تفسیر ہے جس کی اللہ فرماتا ہے اِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا اب جو پہار پر جا رہے ہیں ان کا نصیب اپنا اور جو میدان میں اللہ سے عزاز لے رہے ہیں ان کا نصیب اپنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت علی کو تلوار ملی جب تلوار ملی تو حضرت علی نے بپرے ہوئے شیر کی طرح کافروں پر جھرمٹ کیا حملہ کیا جو کافر آتا ہے اس کو کاٹ کے رسول اللہ کو آگے دکھیل کے لے کے جاتے ہیں دونوں ملے ہوئے علی علیہ السلام جہاد کر رہے ہیں جب جہاد کر رہے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں علی ادھر آو علی ادھر جاتے ہیں علی ادھر آو جدر جدر سے حملہ آور آتے ہیں رسول پکارتے جاتے ہیں علی اس طرف لپک لپک کے ان کو ہٹاتے جاتے ہیں جبریل امین نے دیکھا جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں تفسیر بیان کر رہا ہوں تفسیر در منصور یا رسول اللہ علی نصرت کا حق ادا کر رہا ہے علی نصرت کا حق ادا کر رہا ہے رسول پاک نے فرمایا کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو علی منی وانا من ہو علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے ہیں ہم ایک جان ہیں میرے محترم ناظرین اب علی کے لیے سند آ رہی ہے علی کے لیے سرٹیفیکیٹ آ رہا ہے کس کیا سند آپ کو ملی ہے علی کے لیے شمشیر آ گئی سوڈ آف آنر تلوار علی کو آسمان سے ملی جہاد میں حضرت علی کامیاب ہو گئے رسول اللہ کو نرغہ آداز سے نکال کر محفوظ مقام پر لے آئے کافر بے نیل مرام واپس چلے گئے ان کا تارگٹ تھا رسول اللہ کو ختم کرنا لیکن علی کے قربان کہ علی نے اور حضرت عبود و جانہ نے رسول اللہ کو بچایا اب بتائیے کہ میرے بھائیوں انظر کیفہ وزلنا بازہم علا باز غور کرو اور دیکھو کہ ہم نے کس کو کس پر فضیلت دی ہے جو پہاڑ پر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی دیکھو جو مدینے میں پہنچ چکا ہے بھاگ کے اور جو اس میدان میں للکا رہا ہے اب علی کے شان میں آیتیں اتر رہی ہیں سبحان اللہ میرے مہترم ناظرین و سامعین یہ میدان بتا رہا ہے تو اب آیت کا مصداق کون ہے کس کو اللہ نے فضیلت دی اب جب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ میری یہ تقریر بلکل ابتدا سمجھیں میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے اور کئی دن لگیں گے آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ دیکھیں میدان ایک ہے اللہ تعالی نے بھاگنے والوں کو کیا عزاز دیا کیا فضیلت ہے اب میں پڑھ پڑھتا ہوں فضل اللہ المجائدین بے اموالہم و انفسہم علال قائدین درجہ درجہ ان کے بلند ہیں جو میدان میں مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں اور ان کی نسبت جو پہاڑ پر پہنچ کر جان بچا رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ان کی مضمت میں آیت اتری ہے مضمت میں اور علی کی منقبت میں آیت اتر رہی ہیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میدان میں رسول اکرم کو فتح ہوئی مسلمانوں نے اس کو شکست لکھا ہے تاریخ میں میں اس کو شکست نہیں کہتا کیونکہ دشمن بین اہل مرام واپس گیا اور رسول اکرم کا بال بھی کا نہ کر سکا حضور بچ گئے دین بچ گیا اور حضرت علی علیہ السلام نے دین کی عزت اور آن رکھ لی سبحان اللہ تو اب آپ بتائیں کہ حضرت علی افضل ہیں میدان کارزار عمل کیا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آیاء مجیدہ کے مطابق حضرت علی افضل ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے خود بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا ہے کہ بھاگنے والوں میں میں بھی تھا ختمہ دے رہے ہیں تفسیر دور منصور پڑھ کے دیکھیں جتنی تفسیریں ہیں ساری کی ساری پڑھ کے دیکھیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بھاگ آیا تھا اور حضرت عثمان بھی بھاگ گئے تھے اور مدینہ میں تین دن کے بعد رسول اللہ سے ملاقات کی تو اب جو میدان میں جم کے لڑ رہا ہے سیسا پلائی اُڈیوار بن کے اب اس کا مقام اور ان بھاگنے والوں کا مقام کیا ایک ہو سکتا ہے تو اب اس کو ڈیٹرمن کریں کہ عمل میں کاؤن افضل ہے سبحان اللہ اس کے بعد میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جنگ خندق بیان کروں گا جنگ ہنین بیان کروں گا جنگ خیبر بیان کروں گا اور انظر کیفہ فضلنا بازہم علی باز کی تفسیر پیش کروں گا عمل کے اعتبار سے جب یہ جہاد ختم ہوگا پھر علم کا مقابلہ ہوگا کہ علم میں کاؤن افضل ہے سبحان اللہ پھر ججمنٹ میں بحیثیت جج کے کاؤن افضل ہے سبحان اللہ حضرت علی کے مقام عمل کے اعتبار سے پیش کروں گا اور میں اپنا عقیدہ بتاؤں گا کہ ہم ان تینوں بزرگوں کو اپنے اپنے مقام پر ڈیو ریسپیکٹ دیتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ڈیو ریسپیکٹ سبحان اللہ لیکن یاد رکھنا علی علیہ السلام کے مقابلے کے وہ نہیں ہیں علی ان سے افضل ہیں وہ آئندہ میری تکاریر کو سنیے گا اور جو سن رہے ہیں میرے بھائی بھائی ان سے دست بستہ کہوں گا کہ آپ میری اصلاح کریں اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں غلط حوالہ دے رہا ہوں آپ میری اصلاح کر دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بڑے انداز میں کبلہ آج آپ نے میرے سوال کانسر بھی دیا لیکن یہ اس اصلاح ایسا ہے کہ جو ایک ہی پرگرام میں تقریر میں ختم نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اگلے منڈے کو ہم اس کو اسی پرگرام کو اسی گفتگو کو کانٹینیوز رکھیں گے اور پرگرام کے آخر میں آپ گزارش کرتے ہیں جناب غلام نے بھی بھی آپ سے کہ آپ مولا امام میں زمانہ کے حضور اپنا کلام پیش کریں باواز بلند صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد چار مصر مولا کی شامل کیونکہ قبلہ نے ابھی پورا کیا ہے بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نادے علی پڑھتے رہو سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 نادے علی پڑھتے رہو پاس آسکیں گے پھر نغم نادے علی پڑھتے رہو محمد کیسی بھی مشکل ہو گھڑی سر پہ مصیبت ہو کڑی تل جائیں گے رنج و علم نادے علی پڑھتے رہو جب مار کا خیبر کا تھا احمد سے خالق نے کہا پہنچیں گے حیدر ایک دم نادے علی پڑھتے رہو ہے مشورہ ہے مشورہ اے محترم نادے علی پڑھتے رہو ماشاءاللہ آپ پر درود اور سلام اے میرے امام اے میرے امام بس یہی صدا ہے صبح و شام اے میرے امام اے میرے امام آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر خانہ خدا سے ہے ٹکی ہووی نظر سج رہے ہیں راستے تمام اے میرے امام اے میرے امام ہر وقت تجھے میرا سلام ارض ہے میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے دو جہاں میں تیرا احترام اے میرے امام اے میرے امام اے میرے امام اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید سر اُٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید آکہ ان سے لی جو انتقام اے میرے امام اے میرے امام ذکر خیر ذکر خیر آپ کا وزیفہ ہے میرا من کا بت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا پڑھ رہا ہوں روز صبح و شام اے میرے امام امام بست سخت حسی حسن کے نام ہو گئے تخت و تاز میر کے غلام ہو گئے جب سے وہ ہوا تیرا غلام اے میرے امام آپ پر درود صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد ماشاء اللہ بہت خوب نبی بھئی آپ نے پوریام کا آغاز بھی بہت اندہ طریقے سے کیا اور پوریام کا اختتام بھی آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مولا کے حضور اپنا کلام پیش کیا مولا بن پاپ کی تفیقہ میں بگتا فرمائے انتہائی مشکور ہیں آپ کے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کا کیاباد ایٹیو کی دعوت پہ ہمارے آج کے پوریام میں شرکت کی اور اپنا نظرانہ کی دے پیش کیا مولا بن پاپ کی تفیقہ میں بگتا فرمائے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور قبلہ آپ کا بھی تعدل سے مشکور ہیں کہ آپ کے جتنے بھی کفتگو کی آپ نے اس نے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین قرآن میں نے آپ سے استفادہ حاصل کیا گا ہم آپ کے تعدل سے مشکور ہیں کہ آپ اتنی تہائی مصرفیت اور اتنی طبیعت آپ کی ناساز ہے اور آپ کی اہلیہ بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ملک کے لئے بھی دعا گوئے ہیں کہ آپ پھر بھی یہاں پہ تشریف لائے ادھار ٹی وی کے سٹوڈیو میں مولا پھر آپ کی تفیقہ میں برقضات آف فرمائے اور آپ جیسے تمام علماء اکرام کا سایہ ہمارے صور پر قائم و دام رہے مضانہ ناظرین اکرام پرگرام عظمتِ اہلِ بیعت کا وقت آپ اتنی تعدل کو پہنچا ہے جیسا کہ جتنے بھی جو کچھ بھی میں کہنا چاہتا تھا اب میرا خیال میں میرے کہنے کی کچھ بھی کنجائش نہیں ہے کہ اللہ صاحب نے بڑے انداز میں بڑے خوبصورت طریقے سے اور کتابوں کے حوالے دے کر آج کے میرے سوال پہ روشنی ڈالی اور اس کا جواب ہی دیا لیکن جیسے اصلاح انشاءاللہ جاری رہے گا اگلے پورام میں ہم ہی اسی موضوع کو کانٹی نیوز رکھیں گے انشاءاللہ اگلے منڈے ٹھیک رات نو بجے آپ کی خدمہ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھی گا خدا حافظ